فوبیاز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور فوبیاز پر ہم اس طرح کی بات کریں گے کہ آپ کو کلارٹی ملے کہ اصل میں فوبیاز بوتے کیا ہیں اور ان کا سولیوشن کیا ہے السلام علیکم میرا نام تیمینہ یاسر ہے میں کلینیکل سائکولوجسٹ ہوں میں فیس بک انسٹاگرام اور یوٹیو پر اپنی ویڈیوز کے ذریعے ذہنی مسائل کے بارے میں اویرنیس اور ان کے علاج کے بارے میں گائیڈنس دیتی ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فوراں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور میری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے شکریہ یہ کس طرح سے ہمیں افیکٹ کرتے ہیں اور ان کے افیکٹ کو ہم نے کیسے ختم کرنا تو سب سے پہلے فوبیاز ہوتے کیا ہیں فوبیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا خوف آ گیا یعنی آپ کے ذہن میں ایک ایسا خوف آ گیا کہ وہ خوف آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے اور آپ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے کام نہیں کرتے جو کہ روٹین میں آپ کو کرنے چاہیں مثال کے طور پر جب ہمیں کسی انچائی کا خوف ہوتا ہے یعنی ہائٹ فوبیا اب جب ہمیں ہائٹ فوبیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انچائی سے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اس کی سوچ بھی ہمیں تنگ کرتی ہے اب کئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انچائی سے تو کئی لوگوں پر ڈر لگتا ہے جیسے کہ سپوز جب مری جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو ہر شخص جو ہے اس کو تھوڑا سا خوف تو آتا ہے کہ اتنی انچائی پر جا رہا ہے تو فوبیا اور ایک نارمل خوف میں فرق کیا ہوا فوبیا اور نارمل فرق میں نارمل فیر جو ہوتا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فوبیا جو ہوتا ہے یہ ہمیں بہت سے ایسے کام کرنے ہی نہیں دیتا مثال کے طور پر ہم اس جگہ پر جائیں گے نہیں جہاں پر ہمیں انچائی پر جانا پڑے سپوز کہ ہم پہلی منزل دوسری منزل پر نہیں جائیں گے ہم لفٹ پر کسی انچی جگہ پر نہیں جائیں گے ہم پہاڑ کو ایوائیڈ کریں گے یعنی اس طرح کی ہر صورتحال کو ہم ایوائیڈ کریں گے جو کہ ہمارے اس فوبیا سے لینٹ ہے اسی طرح سے مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے ایک کلائنٹ کے حوالے سے بتاتی ہوں بچہ تھا چھوٹا دس بارہ سال کا اس کو طوفان آنے کا فوبیا ہو گیا یعنی طوفان کا فوبیا سٹارم کا فوبیا یعنی اس کے اندر یہ فیر آ گیا کہ کہیں سٹارم نہ آ جائے طوفان نہ آ جائے اگر طوفان آ گیا تو میں کیا کروں گا اب وہ فوبیا اس میں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ ہر وقت نوٹ کرتا تھا کہ موسم کیسا ہے طوفان تو نہیں آنے والا کچھ منے تو نہیں والا اور بادل تھوڑے سے بھی آئیں تو وہ ڈر جاتا تھا اب ایک نارمل انسان کو جب ڈر لگتا ہے اور طوفان سے ڈر لگتا ہے تو جب طوفان آیا اس وقت پر وہ تھوڑا سا گھبرایا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سپوز کہ وہ کمرے میں گز گیا یا اس نے اس وقت پر اپنے آپ کو سیف جگہ پر اپنے پلیس کیا اور اس کے جیسے ہی وہ طوفان گزرا اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ بھول گیا یہ ہوتا ہے نارمل لیکن فوبیا میں کیا ہوتا ہے کہ طوفان تو آیا ہی نہیں اور ڈر اپنے اندر موجود ہے اب فوبیا جو ہے یہ انزائیٹی ہی کی ایک شاخ ہے یعنی انزائیٹی ہے جو کہ اس میں رول پلے کرتی ہے ہمارے اندر ڈر آ جاتا ہے لیکن یہ ڈر جو ہوتا ہے یہ کسی ایک چیز کا ہوتا ہے جیسے کہ بند جگہ کا ڈر اب کئی لوگوں میں بند جگہ کا ڈر آ جاتا ہے یعنی انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس بند جگہ میں اگر وہ چلے گئے تو ان کو کچھ ہو نہ جائے اگر ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے اب یہ ڈر جو ہے انہیں لفٹ میں نہیں بیٹھنے دیتا ان کو کسی بند کمرے میں نہیں رہنے دیتا ایون کئی لوگ واش روم کا دروازہ کھول کے واش روم یوز کرتے ہیں صرف اس ڈر کی وجہ سے اب یہ جو بند جگہ کا ڈر ہے یہ ڈر بھی ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ بند جگہ نظر آئی تو ڈریں گے بلکہ وہ بند جگہ کو ایوائیڈ کرتے ہیں فوبیا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے آپ کے ذہن میں اس چیز کا خوف رہتا ہے اور جب اس کو فیس کرنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ بھاگتے ہو ایوائیڈ کرتے ہو اور اگر مجبوراً اس کو فیس کرنا پڑ جائے یعنی مجبوراً لیفٹ میں جانا پڑ گیا تو اتنی طبیعت خراب ہوئی پینک ہو گئے برا حال ہو گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اگلی دفعہ نہ جانے کی قسم تھا لیں تو فوبیا اس طرح سے ہوتے ہیں اب دیکھیں فوبیا کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے جس چیز کا فوبیا ہو تو ہم اس کے نام کے ساتھ اس کو فوبیا کہہ دیتے ہیں جیسے کہ کسی کو اینیمل فوبیا ہو سکتا ہے یعنی کئیوں کو چھپکلی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ چھپکلی کا نام سن کے ہی وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے کئی لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اتنا ڈر کے اندھیرے کا سوچ کر ہی خوف آ جاتا ہے تو یہ سارے فوبیاز جو ہیں یہ انسان کی فنکشننگ کو بہت ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اور یہ فوبیاز ہوتے کیوں ہیں اور کب ہوتے ہیں اس پر اگر ہم دیکھیں تو بچپن یا ایڈولیسنس یعنی تین ایج اس میں موسیلی یہ فوبیاز شروع ہوتے ہیں اور جب یہ فوبیاز یعنی اگر سپوس بچپن میں شروع ہوئے تو تین ایج میں ایڈلٹ ہوت میں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ سمجھدار ہوتے ہو ایڈلٹ ہوتے ہو تو آپ کی فوبیاز آپ کو دیلی روٹین میں ہر وقت تنگ نہیں کرتے لیکن جیسے ہی کوئی سویر کنڈیشن ہوئی تو فوبیاز دوبارہ سے وہ آپ کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے فوبیاز بڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ ایک میری کلائنٹ جو ہیں ان کو ارثکویک کا فوبیا تھا اب ارثکویک سے ان کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ وہ ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ کہیں ارثکویک نہ آ جائے اور یہ فوبیا ان کا کب بنا جب پاکستان میں ارثکویک آپ کو پتا ہے سوات وغیرہ میں جو حالت ہوئی تھی ارثکویک کے بعد اس نے بہت تکلیف تھی لوگوں کو بہت سے لوگ انزائیٹی کا شکار ہو گئے اور بہت سے لوگ اسی طرح سے فوبیاز کا شکار ہو گئے تھے انہی میں سے ایک وہ تھی جنہوں نے اس کو سفر کیا تو جب فوبیا آیا ارثکویک کا تو چوبیس گھنٹے ارثکویک کی فیر اور جب ارثکویک آ گیا اس وقت تو طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہوتے ہیں باڈی کے سمٹمز یعنی فوبیا جو ہے ہمارے باڈی میں سمٹمز پروڈوس کرتا ہے سپوز کہ کوئی بھی فوبیا ہے ارثکویک کا ہی ہم لے لیتے ہیں اس کے ساتھ باڈی کے سمٹمز بہت سارے ہو سکتے ہیں ہم سر سے اگر شروع کریں تو سر میں آپ کو نامنیس محسوس ہو سکتی ہے سر میں دباؤ محسوس ہو سکتا ہے درد محسوس ہو سکتا ہے فوبیا کے ساتھ اسی طرح سے آنکھوں کا اگر ہم دیکھیں تو آنکھوں میں یا تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے یا پھر اس کے ساتھ آپ کو بلرڈ ویجن بھی ہو سکتی ہے جب بھی فوبیاز ہوں فیرز ہوں اور اس سچویشن میں آپ پریشان رہ رہے ہوں تو آپ کے اندر یہ سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں موہ کشکونا شروع ہو جاتا ہے سانس کئی دفعہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کئی دفعہ بہت تیز بریدنگ ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ بہت لگتا ہے کہ جیسے دل دوب رہا ہے اسی طرح سے باڈی پینز ہو سکتی ہیں یعنی آپ یہ نوٹ کر رہے ہوگے کہ یہ سارے سمٹمز وہ ہیں جو انزائیٹی میں ہوتے ہیں اور انزائیٹی کی ایک ٹائب ہے فوبیاز تو اس میں وہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں دل دوبتا محسوس ہوتا ہے دل کی دھرتن تیز ہو جاتی ہے کئی دفعہ دباؤ محسوس ہوتا ہے چیسٹ میں اسی طرح سے پیٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں پیٹ کے ایشوز میں آئی بی ایس اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے مڑور اٹھتے ہیں طبیعت عجیب سی ہوتی ہے اسی طرح جسم سے جان نکلتی ہے پٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوتی ہے اور یہ سارے سمٹمز جو ہیں یہ انسان کو بتاتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی یعنی اس شخص کے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے hopelessness والی فیلنگ کہ کچھ نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں کر سکتی میری زندگی اب ایسے ہی رہے گی اب یہ hopelessness والی فیلنگ یہ اس کے اندر اس کا موریل گاؤن کرتی ہے اس کے اندر hopelessness آنا شروع ہو جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ بس کچھ نہیں ہونا اور self esteem لو ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی اپنے آپ سے امیدی قتم ہو گئی تو میں اپنے آپ کو کیا ایوالویٹ کروں زیرو ہی کروں گی پھر جب self esteem کام ہوئی ساتھ انگزائیٹی بڑھتی گئی ساتھ functioning قراب ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جب functioning قراب ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ job quit کرنی پڑ جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کی job quit نہیں کرنی پڑ گئی تو دوسرے نے نکال دیا اس لیے کہ کام پورا ہو ہی نہیں رہا اسی طرح سے گھر میں ریلیشنشپس قراب ہونا شروع ہو جاتے گھر میں suppose والدین یا وائف یا کسی نے یا ہزمن نے کوئی کام کہا اور وہ کام جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا اس لیے کہ phobias ہیں اب کئیوں کو باہر جانے کا گھر سے باہر نکلنے کا crowded places کا ان کا phobia ہوتا ہے کئی لوگوں کو کسی بھی دکان پر جائیں گے اور وہاں پر لوگوں سے بات کرنی ہے social phobia وہ ہوتا ہے یعنی یہ سارے phobias جو ہے یہ functioning disturb کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کی life کو بھی disturb کر رہے ہوتے ہیں life کے relations کو life style کو ہر چیز کو disturb کر رہے ہوتے ہیں اب relations کو disturb کرتے ہیں تو relations خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب relations خراب ہوتے ہیں تو انسان جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے خود ہی restrictions لگانا شروع کر دیتا ہے نہیں بھئی میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی تو مجھے یہ نہیں کرنا اب دوسرے شخص منتے کر رہے بھئی کر دو کر دو نہیں میں نہیں کر سکتی اب یہ level جب آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو isolate کرنا شروع ہو جاتا ہے اکیلا رہنا کمرے میں رہنا نہیں گئی جانا یعنی اس ہر تک severe condition ہو جاتی ہے اب ہم نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ severe condition جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دنوں میں ہوتی ہے اس میں سال لگ جاتے ہیں سال ہا سال تک انسان سفر کرتا جاتا ہے اور پھر کئی دفعہ پھر کل isolate ہو کے رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں کر پا لیکن اس میں جو ایک خوش قبری ہے جو ایک positive چیز ہے جو ایک اس میں ایک وہ روشنی کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ phobias کا علاج ہے therapy کے ذریعے phobias کا بہترین طریقے سے علاج ہو جاتا ہے اب therapy کے ذریعے کیسے ہوتا ہے اس میں آپ نے اس چیز کو clearly سمجھنا ہے کہ therapy میں ہم آپ کے ذہن کی training کرتے ہیں سوچنے کے انداز کی training کرتے ہیں آپ کی emotions کو handle کرتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں اسی طرح سے آپ کی behaviors کو set کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں modify کرتے ہیں اب phobias کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے suppose کہ ہم جو earthquake والا phobia اس کی مثال لیتے ہیں اب دیکھیں earthquake روز نہیں آرہے ہوتے کبھی کبھی آتے ہیں بتائے بغیر آتے ہیں بتا ہی نہیں چلتا اسی طرح سے جس کو strong کا یا طوفان کا phobia تھا وہ بھی طوفان ہر وقت نہیں آتا کبھی کبھی آتا ہے بتائے بغیر آتا ہے اب اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں سوچ کو grip کرنی ہے سوچ کو control کرنا ہے کہ مجھے اس سوچ کو importance دینی ہے جو کہ میرے لیے healthy ہے اور اس سوچ کو devalue کرنا ہے جو میرے لیے healthy نہیں ہے suppose کہ مجھے سوچ آتی ہے کہ کہیں طوفان نہ آ جائے اور میں اس پہ پریشان ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ ہاں واقعی طوفان آ گیا تو کیا ہوگا کہیں واقعی میں طوفان آ گیا تو میری زنگی تو ختم ہو جائے گی اور میں سوچتی چلی جاتی اور eventually کیا ہوتا ہے کہ میرے ذہن پریشان ہوتا ہے میری emotions ہراب ہوتی ہیں میں low feel کرتی ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے میں باہر دیکھنے سے ڈرتی ہوں میں forecast دیکھنے سے ڈرتی ہوں news channel کو on کرنے سے ڈرتی ہوں ان سب میں solution کہاں پہ ہے solution یہاں پہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنی اس سوچ کو strengthening نہیں کرنا یعنی مجھے اس سوچ کو devalue کرنا ہے جو سوچ مجھے کہہ رہی ہے کہ کہ نہیں توفان نہ آجائے تو اب اس سوچ کو میں نے devalue کیا یعنی میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ مجھے اس سوچ کو second thought نہیں دینی ہے بلکہ اس سوچ کو میں نے change کر کے اپنے لیے ایک positive سوچ بنانی ہے جیسے کہ یہ positive سوچ نہیں ہوگی کہ آپ کہ نہیں نہیں توفان نہیں آئے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا no this is not the positive thought positive thought جو ہوتی ہے یا تو اسی سے related بلکل positive لیکن ہم phobias میں suggest کرتے ہیں کہ positive thought should be irrelevant to that thing یعنی جو بھی phobia ہے اس سے related نہ ہو جیسے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہو یعنی آپ کو سوچ آئی کہ کہیں تفان نہ آ جائے اور آپ نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج میں enjoy کر رہی these are the positive thoughts جو کہ آپ اپنے آپ کو دے سکتے تو جب آپ کو thought آئی اور آپ نے second thought دی ہی نہیں آپ نے اپنے آپ کو positive thought دی تو آپ کی وہ thought devalue ہونا شروع ہو جائے اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ یعنی یہ تو thoughts کا ہے اور اس میں ہم proper طریقے سے اپنے thoughts کو manage کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سوچ دیتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے phobia کو کیسے attend کرنا ہے کیسے اس پہ respond کرنا ہے respond کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارا desensitization سے handle ہوتا ہے یعنی ہم اپنے phobia کو کیسے respond کریں جس وقت پہ وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے جیسے کہ earthquake آیا تو میں نے کیا کرنا ہے یا earthquake روز نہیں آتے تو میں نے اس کی سوچ کو کسی وقت پر کیسے desensitize کرنا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہم practice کرواتے ہیں اس میں آپ کو مثال height phobia سے دے دیتی ہوں اس لئے earthquake تو کم کم آتے لیکن اس کے لیے بھی اس ہم ہر سوچ جس نے مجھے ڈر دیا اس پر ڈر کے اگینس میں نے relaxation کو سیٹ کرنا ہے اب اس کے لئے ہر ایر کی سیٹ کرتے ہیں سپوز height phobia ہے مجھے دو سیڑھی چڑھتی ہوں تو میرے اندر ڈر آجاتا ہے یا مجھے سوچ کے ہی ڈر آجاتا تو سوچ پر میں relaxation دی اگر پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر ڈر آتا ہے تو میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور relaxation دی اور پھر اس کے بعد دن دوسری سیڑھی تک ونجی اور relaxation دی آہستہ آہستہ سیڑھی بڑھائیں relaxation پہ زیادہ سے زیادہ فوقس کیا تو فوبیاز پہ ہم اس طرح سے پروپر ہائرائرکی بنا کے سیشن میں پلان کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ٹکنیک ہوتی ہیں جو ہم ساتھ ساتھ اپلائے کرتے ہیں اس لئے کہ فوبیاز اکیلے صرف کسی ایک چیز کے ساتھ نہیں ہوتے جیسے ہائیٹ فوبیہ ہے تو صرف ہائیٹ کے ساتھ فوبیہ نہیں ہوگا اور بہت کچھ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہم تن کر رہ ہوتے ہیں ہم اس پر فوکس کرتے ہیں ہم ٹریننگ دیتے چاہتے ہیں پورا ویک ہم پریکٹس کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آپ کے فوبیاز بلکل ختم ہو اگلی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ایکس پوزر تیرپی ہوتی یعنی جس کو ہم نے ڈی سنسٹائزیزیشن کی ہم نے اسی میں ایکس پوزر تیرپی کو بھی آیڈ کر لیا اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں تو یہ ٹیکنیک جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم بہت بہت فیل کرنا شروع ہو جاتے لیکن اس میں زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں پروپر طریقے سے کریں اور پروپر طریقہ سائیکولوجسٹ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو تیرپی کے ذریعے بہتر سے بہتر زندگی دے سکتے ہیں اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ سالی زندگی کے لیے تھیرپی لینی ہے دوائی تو مہینوں تک چلتی ہے تھیرپی آپ چار سے چھے سیشن بھی لے لیں ویکلی بیسس پر یعنی ہر ایک ہفتے کے بار دوسرا سیشن تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعہ ایک دم سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ بہتر سے بہتر زندگی کی طرف آ سکتے